کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بوم بوم آفریدی کا کہنا تھا کہ ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کے لیے کھیلا فوائش تھی کہ عزت کے ساتھ کھیلوں اور عزت کے ساتھ ریٹائر ہو جاؤں انہوں نے بورے دنوں میں ساتھ دینے پر کرکٹ فینز، گھر والوں اور میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا میں کبھی بھی ٹیم پر بوجھ نہیں بنوں گا اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں میں تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کے بعد میں ونڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور میں صرف ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہتا ہوں شاہدہ افریدی نے سانہائے پشاور پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ متاثرہ خاندان اور بچوں سے ملے جلد پشاور جائیں گے میری اور قوم کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ دے اور گھر والوں کو ان کی شہادتوں پر سبر دے شاہدہ افریدی کا کہنا تھا کہ وہ ریلیکس ہو کر ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب نئے ٹیلنٹ کے سامنے آنے کا وقت ہے بوم بوم افریدی کا کہنا تھا کہ جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس سے دور رہنے کے ہی کوشش کروں گا سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے